بات کریں گے مکہ منتری بجلال شرما کی دراصل ان کا دلی دورہ ہے سی اے مجلال نے لوگ سبا سپیکر اوم برلا سے بھی ملاقات کی بھاجپاہ پردیش عدیقشی سی پی جوشی اس دوران ان کے ساتھ رہے اس وقت تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اس سے پہلے مکہ منتری بجلال شرما اور بھاجپاہ پردیش عدیق جوشی کے بیچ میں منترنا ہوئی تھی دونوں کے پیچ جوٹپور ہاؤس میں چرچا ہوئی سی اے مجلال شرما کا آج دوپیر جیپور لوٹنے کا بھی کارکرم ہے لیکن فیلحال دلی میں ہیں جوٹپور ہاؤس میں لوگ سبا سپیکر اوم برلا سے بھی ملاقات ہوئی اس سے پہلے بھاجپاہ پردیش عدیقشی سی پی جوشی سی بھی ملاقات ہوئی دونوں کے بیچ جوٹپور ہاؤس میں چرچا ہوئی ہے اور واپس دوپیر جیپور لوٹنے کا کارکرم ہے حالانکہ صبح ہی لوٹ آنا تھا لیکن ویزیبلیٹی بہت کم ہونے کی وجہ سے موسم میں تھنڈ ہونے کی وجہ سے کوہری کی وجہ سے ان کا واپس لوٹنے کا کارکرم دوپیر تک ہو چلا ہے اور ایسے میں واپس جیپور لوٹنے کی لیکن فیلحال دلی میں ہیں جوٹپور ہاؤس میں چھہرے ہوئے ہیں بھاجپاہ دیارکشی سی پی جوشی کے ساتھ ان کی منترنا ہوئی تمام میتپون بندوں پر چرچا ہوئی وہ تصویری آپ کو دکھا رہے ہیں اور اب جو جانکاری میں لے اس کے نصار لوگ سبح سپیکر روم برلا سے بھی ملاقات ہوئی ہے تو بھیت مہتپون یہ ملاقات مانی جا رہی ہے تمام مائنوں میں اسے خاص مانا جوا رہا ہے کیونکہ اسے پہلے کل ای آر سی پی کو لے کر منظوری مل چکی ہے وہ اپنے آم میں بھیت خاص رہا جسے لے کر پورے رادستان پردیش بھر میں بیجو پی کے تمام کارکرتا جشن منا رہے ہیں رادستان اور مدھے پردیش میں خاص اس لیے کیونکہ ڈاکٹر مہن یادب اور مدھے پردیش کی مکہ منتری اور رادستان کی مکہ بھجلال شرما دونوں کے بیچ میں اہم سمجھوتے پر قرار ہو گیا ہے کینڈر جلچکتی منتری گجیندر سنگھ شکھاوت اہم بھومی کا نپھاتے ہوئے کا لظر آئے تھے اور کینڈر سرکار نے اسے یوگ دینے پر چرچا کر لی ہے اور اہم سمجھوتے پر قرار ہو گیا ہے اہم مویوں ہو گیا ہے اور اسی لیے جش منایا جا رہا ہے مدھے پردیش سے رادستان تا کو تصویریں فوسینی نیوز نے آپ کو دکھائی اور اب بی جی پی کے کاریکارتہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب مکھیا بھجلال شرما واپس جیپو لوٹے اور ان کا گرانڈ ویلکم دیا جائے دلی سے سیوگی وینو سنگھ چوہان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری ان سے لیں گے وینو چے تصویریں ہم دکھا رہے تھے جب بی جی پی پردیشا دیاکشی سی پی جوشیروں سے ملاقات کے لیے پہنچے اور اب جانکاری مل رہے ہیں کہ لوگ سبا سپیکر روم برلا بھی مکھیا منتری بھجلال شرما سے ملنے کے لیے پہنچے تو کتنی خاص یہ ملاقات مانی جا رہی ہے یا پھر اسے محض سسٹر چار کرچ سے ملاقات مانے کیونکہ دلی دورے پر ہیں مکھیا منتری بھجلال شرما جی بلکل دیکھئے کل دلی پہنچے تھے مکھیا منتری بھجلال شرما اور ای آر سی پی کے سمجھوطہ پر ایم اوئی ہوا تھا میں آپ کو بتا دوں دیکھئے سنشودیت پارواتی کالی سنچ چمبل لنک پریوجنا کا جو سمجھوطہ گیاپن تھا اس پر حسطہ چر ہوا ہے ایم اوئی ہوا ہے موہن یادو بھی یہی تھے مکھیا منتری مدی پردیش اور راجستان کے مکھیا منتری دونوں نے دیکھئے کیندری جلشکتی منتری گجندر سنگھ شکھاوت کی جو مددستیتہ میں سمجھوطہ ہوا ہے اور اب تیہ ہوا ہے کہ سنشودی ڈی پی آر بنے گی اور تینوں ہی دیکھئے دونوں اسٹیٹ اور سنگ کی کیندری کی سہمتی کے بعد نئی ڈی پی آر بنے گی کل کا دن اہم تھا اور کل ہر اندر پوری سے ملاقات کری کیندری منتری بھپندر یادو سے مکھی منتری نے ملاقات کری اور آج سبس سی پی جوشی پہنچے تھے جھوٹ پور آوز آدھے گھنٹے تک بات چیت ہوئی اس کے بعد سی پی جوشی اور مکھی منتری دونوں یہاں اوم ملڈا کے سرکاری آواز پر آیا یہاں بھی آدھا گھنٹہ چرچہ ہوئی کئی مددوں پر بات چیت ہوئی اور سنبھا ہوتا ہے دیکھئے وہ اوم ملڈا کو بھی بھدائی دینے یہاں پہنچے تھے لوگ سبا دیکش کو بھی بھدائی دینے پہنچے تھے کہ راجستان کے لیے جو ای آرزی پی ہے وہ سنجیونی کا کام کرے گی تیرہ جلوں کی بیس سال کی آس اب پوری ہونے کو ہے سنشودی ڈی پی آر بنی کی اس کے بعد دھراتل پر کام شروع ہوگا اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے پانچ سال میں یعنی اسی بھاچ پر سرکار میں لاب مل جائے گا ان لوگوں کو جو بیس سال سے پیجل کے لیے ترس رہے ہیں جن کے کنٹ سوک رہے ہیں اب دھراتل پر کام شروع ہو پائے گا تو یہاں سنبھا ہوتا ہے آدھے گھنٹے تک اسی پر چرچہ ہوئی اب اسی ایم جائپور کے لیے روان ہو گئے ہیں یہاں سے نکلے ہیں اور اب سیدھے ائرپورٹ جا رہے ہیں سی پی جوشی بھی ان کے ساتھ ہیں سنبھا ہوتا ہے سی پی جوشی بھی جائپور ان کے ساتھ جائیں گے جب سی پی جوشی ان سے ملنے کے لیے پہنچے تھے پھر آپ جیسے کہ آپ نے جانکاری دی کہ دونوں ہی دگز یہاں پر نکلے اور لوگ سوہ سپیکر اومبرلا کے نواز پر پہنچے اور وہاں پر ان سے ملاقات کی اور میں تپون مدے پر چرچ ہوئی جو کہ آپ وصار سے بتا رہے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ یہاں سے ائرپورٹ پہنچنے کا کارکرہ میں تو ذرا بتائیے کیا وہ نکل گئے ہیں یا پھر بس یہاں سے روانگی ہونے والی ہے جی بالکل ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے روانگی لی ہے اور ائرپورٹ کے لیے روانگی لی ہے سی پی جوشی ان کے ساتھ ہیں اور اے سی اے جل سنسادہ نبیہ کمار بھی ان کے ساتھ ہیں دیکھیں رات کو بھی ای آر سی پی کا اب کیا رکھ رہے گا ای آر سی پی پر کیسے کام ہوگا سنشودی ڈی پی آر میں راجستان کی طرف سے کیا کچھ ہو سکتا ہے تو اس پر بھی دلی میں ہی رات کو منتن ہوا ہے اور اب سی پی جوشی کے ساتھ سی ایم نکل گئے ہیں اور ائرپورٹ جا رہے ہیں ٹرمینل ٹی سے تین سے وہ وشیش ویمان سے جیپور کے لیے روانہ ہوں گے اور آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ راجستان بھی ان کے لیے پلک پاورے بچھائے بیٹھا ہے کہ یہ آر سی پی پر جس پرکار سے کل ایم اوئی ہوا وہ راجستان کے لیے راجستان کے تیرہ جلوں کے لیے سنجیونی کا کام کرے گا اور راجستان کی چالیس پرتیشت آبادی کو اب پانی کے آج جو تھی برسوں پرانی وہ پوری ہو پائے گی دوہجار چار سے چلی وہ بات اب دوہجار چوبیس میں جس پر ایم اوئی ہوا ہے بیس سال کا لنبا انتجار دیکھئے بنجلال سرکار کے آتے ہی دو مہینے کے بیتر پیجل کو لے کے تین بڑے پروجیکٹوں پر کام شروع ہوا ان میں سے ای آر سی پی کے ایم اوئی اوپر مہور لگ گئی ہے تو اب مانا جا سکتا ہے کہ راجستان باسیوں کے تیرہ جلے جو ہیں جہاں پر بھوجل کی استطیتی بڑی وکٹ ہے ڈارک جون ہے اور اب دیکھئے پریٹن اور ادھوگ کو بھی پنک لگیں گے جس طریقے سے مکہ منترین نے بتایا کہ پیجل کی آس پوری ہونے کے بعد ادھوگ اور پریٹن میں راجستان میں ادھوگ اور پریٹن کو پنک لگیں گے اور تیرہ جلوں کے دیکھئے ٹو پوائنٹ ایٹ جیرو لاکھ ہیکٹر میں نئی سنچی چھت رہوں گے تو بتایا جا رہا ہے کہ چالیس لاکھ سے ادھیک کسانوں کو فائدہ ہوگا اتنی بڑی تعداد میں لوگ لابانویت ہوں گے جن کا بیس سال سے انتظار اب ختم ہوگا اور یہاں لوگ سواددک سے ملاقات کے بعد سی پی جوشی کے ساتھ مکہ منتری بجنلال سرما ائرپورٹ کے لئے روان ہوگئے سمبوتہ گیارہ بجے تک بیس سال کا انتظار ختم ہوگا وہ تیرہ زلے جو کی احساس میں تھے کہ کب انہیں پانی ملے گا چاہے وہ پینے کا ہو یا پھر سنچائی کا ہو وہ آس ختم ہوتی نظر آئے گی لیکن بپکش کو اب جو مدہ ایک ملا تھا جب وہ اپنے کاریکال میں تھے اور پھر بجبی پر نشانہ ساتھ رہے تھے چناووں میں بھی مدہ گنجا وہ مدہ اب گون ہو چلا ہے کہ اندر سرکار پر آروپ لگایا لیکن اب زیادہ پرسنٹی ریشو جو ہے وہ کہ اندر سرکار کی طرف سے ہوگا کہ وہ سیوک کرے گا لیکن جو سنشودن ڈی پی آر ہے اس میں کتنا اور وقت لگے گا کیا اتنا آسان ہے کیا کوئی ایک ماجیک ہو جائے گا کہ بہت جل اس میں ساری سمسیہ کا سمدھان ہونے والا ہے آپ سے جانکاری لینا چاہیں گے کہ وقت اب اور کتنا لگے گا دیکھئے پچھتر ہزار کروڑ کی یوجنہ ہو گئی ہے اور کل کنڈریے جلشکتی منتری نے ساپ طور پر کہا تھا اگر ایک ہزار کروڑ بھی خرچ کرنے پڑے تو ای آر سی پی کو جلد سے جلد دھراتر پر اتاریں گے کینڈریے کیبینیٹ میں یہ مددہ جائے گا سنشودی ڈی پی آر کینڈری کی دیکھ ریک میں بنے گی اور بتایا جا رہا ہے کہ دو مہینے کے بیتر ڈی پی آر تیار ہو جائے گی اس کے بعد دھراتر پر کام شروع ہوگا اور انہی پانچ سال میں راجستان سرکار کے انہی پانچ سال میں راجستان کے تیرہ جلوں کو ندیوں سے جوڑ کر چھبیس باندھوں کے جریے جو تہتر باندھ چھوٹے بڑے جوڑے جائیں گے ان کے جریے ایک بڑے علاقے کو یعنی چالیس پرتیشت آبادی کو پانی مل سکے گا تو اگلے پانچ سال یہ پانچ سال جو بہت مہتپون ہے دو مہینے کے بیتر ڈی پی آر تیار ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے تو دو مہینے بعد مانا جا سکتا ہے کہ کام تیجی سے شروع ہوگا دراتر پر کام دکھائی دے گا اور جو کاؤسٹ بڑھ گئی ہے چھتیس ہزار کروڑ سے پچھتر ہزار کروڑ بتائے جائے ہیں اس میں سرکار نے ساف کر دیا دیکھئے کینڈری منطلی نے ساف کر دیا ہے کہ اگر ایک ہزار کروڑ بھی خرچ ہوتے ہیں تو جنتہ کی آس کو ادورہ نہیں چھوڑا جائے گا اور اسی بہجنلال سرکار میں ای آر سی پی کے جریے تیرہ جلوں کو پیجل اپلافت کرانے کی یوجنہ پر کوئی مورت روب دیا جائے گا اور بہت بہت بڑی بڑی باتیں کی جاری ہے جس کا انتظار کیا جار اور واقعی میں بہت اچھی خبر بھی ہے بہت اچھی بات ہے یہ لیکن پہلے بھی مدھر پردیش میں بجبی کی سرکار تھی حالانکہ رادستان میں کانگریس کی سرکار تھی اور سکتا ہے کہ تالمیل نہ بیٹھا ہو اور اس لئے آروپ لگتے رہے کیندر سرکار پر اب تینوں ہی جگہ یعنی کہ ڈبل یا ٹریپل انجن کی سرکار بولے کی دو بجبی شاہ ستراجے اور پھر کیندر سرکار تو اس لئے آپ سی سیوگ اور آپ سی تالمیل اتنا بہتر بنا کہ آپ جو سمسیا کا سمدھان تھا وہ بہت جلدی نکلتا آ رہا ہے وینوچی آپ سے یہ جانکاریں لینا چاہیں گے کہ آپ نے کہا کہ ٹرمینال 3 پر پہنچ رہے ہیں جائپور لارٹنے کا کاریکرم ہے ائرپورٹ پہنچنے والے ہیں ابھی مکہ منتری بجنلال شرما اور سی پی جوشی بیجی پی پردیش آدھیاکش کیا ویزیبیلٹی اب جو کی بہت کم تھی کیا موسم کھلنے لگا ہے موسم ٹھیک ہو گیا کیونکہ پہلے یہ کارن بھی تھا یا پھر یہ مان کے چلیں کہ یہ بیٹھک بھی بہت مہتپون تھی جی دیکھئے کل جس طریقے سے بادل چھائے ہوئے تھے اور بہت زیادہ تھنڈ تھی دلی میں اور آج صوبہ اب موسم کھلاوا ہے سورت دیوتا کے درشن ہو گئے کورا ہٹ چکا ہے اور کل جس طریقے سے سمجھو تا گیاپن پر حساکشر ہوئے اس کے بعد موسم کھل گیا ہے اور راجستان میں بھی دیکھئے مکہ منتری کا انتجار کیا جا رہا ہے ایک بڑی جیت جس کا جشن کل رات کو راجستان میں منائے گیا پٹائے کے چھڑائے گئے اب جیسے ہی گیارہ بجے مکہ منتری بھجنلال شرما جائپور پہنچیں گے تو جاہیر سی باتیں دیکھئے ایک بڑی امید پوری کر کے وہ جائپور لوٹ رہے ہیں سمجھو تا گیاپن پر ایم اویو کے بعد حساکشر کے بعد وہ جائپور لوٹ رہے ہیں تیرہ جلو کی آس یعنی راجستان کے چالیس پرتیچج حصے میں پیجل کی آس کو پورا ہونے میں اب جیادہ وقت نہیں لگے گا دیکھیں ایم اویو ہو گیا ہے پانچ سال سے جو فائل جو فائل بند تھی دبیوی تھی کیندری جلائیوگ میں اس پر سہمت ہی بنی ہے نئی ڈی پی آر تیار ہوگی راجستان اور ایم پی میں سمجھو تا ہو گیا ہے دیکھئے دونوں جی لوگ کو دونوں ہی اس بات کو یوں بھی سمجھنا ہوگا کی جو پرکشائیں تھی کیونکہ مکھیہ بنے بھجلال شرما کہا جا رہا تھا کی بہت چنوتیاں ہے بہت ٹاسک ہے لوگ سمجھناب ہے لیکن دھیرے دھیرے جو تمام پرکشائیں تھی اس میں سفل ہوتے بھی نظر آ رہی ہے مکھے منتری بھجلال شرما بہت شکریہ بھسار سے جانکاری دینے کے لیے آگے بھی آپ کا روک کریں گے اپ ڈیٹ کے لیے لیکن یہ بھی جانکاری دے دیں کہ مکھے منتری بھجلال شرما کا بھوی سواگت کیا جائے گا جیسے کی فوسٹ انڈیا جانکاری دے رہا ہے جیپور ائرپورٹ پر جیسے ہی مکھے منتری بھجلال شرما پہنچیں گے بھجلال شرما پہنچیں گے شکھاوت کا بے ایک اہم یوگدان کے اندر سرکار پورے طریقے سے سیوہ کرتی نظر آئی اور ڈاکٹر مہنگی آدم جتی مدھے پردیش کے منتری ہے ان کی بھی اہم پھومی کا اس سمچھو دیکھے دور آگے